دوستو نمشکار میں ہوں گھوپال میں اس گھوپال میں جہاں کل صبح شپت گرنڈ ہونے والا ہے پندرے سال بعد کانگریز کے ایک مکھے منتری کا اس مکھے منتری کا جس نے اپنی پاری شروع کی تھی سنجے گاندی کے ساتھ جی ہاں سنجے گاندی کے ساتھ آج میں مدی پردیش کے بہت سارے جگہوں پر گھوما ہوں بہت ساری جگہوں پر لوگوں سے بات کی ہے لوگوں سے پوچھا ہے کہ ان کی منشا کیا ہے لوگوں کا بس ایک ہی سوال تھا ایک ہی ریکویٹس تھی کمل ناجی سے کہ جو شیورا سرکار نے کچھ یوزنائیں گریبوں کے لیے چلائی تھی ان کو وہ کنٹیونی کریں اور ہو سکتا ہے تو ان پر ریایت اور کر دیں یہ بڑی آج چینک بات تھی ایسی کیا خاص بات تھی پہلے سال سے جو شیورا سنگھ یہاں تھے جس ٹیکسی ڈرائیور نے مجھ سے یہ بات کہی جن آٹو رکشہ والوں نے مجھ سے بات کہی جن ہوتلوں میں کام کرنے والے لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی میں حد پرو رہ گیا انہوں نے پانچ مانگ رکھی ہیں اپنی اور یہ مانگ میں کمل ناجی تک پہنچانا چاہوں گا یہ مانگ تھی دو سو روپے جو میٹر پہ جاتا ہے بجلی کا وہ ان سے نہ لیا جائے جیسا تھا بیسا چلنے دیا جائے اور ایک صدھار اور کیا جائے جو سلینڈر کی سبسیڈی گریبوں کو دی گئی ہے وہ ساڑھے نو سو روپے دینے پڑتے ہیں کانگریس سرکار کو کرنا یہ چاہیے کہ ساڑھے پانچ سو روپے میں ڈاریکٹ ان کو وہ سلینڈر پردان کرے جو بھی گریب لوگ ہیں آپ بدھوا پینشن دیتے ہو دو ہزار روپے اگر بدھوا اپنے گھر میں سلینڈر جلا رہی ہے تو اس کو کیا ملے گا مجھے تو یہ لگتا ہے اگر بدھوا پینشن کے ساتھ ساتھ اگر کملنات لپی جی کا سلینڈر فری کر دیتے ہیں با سیٹھ روپے میں ترے سیٹھ روپے میں دے دیتے ہیں تو یہ بڑی کانگریس سرکار کے لیے کیونکہ آپ کی سرکار آئی ہے دیش کی جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے نہ کی ان پر ٹیکس لگا کے موڈی کی طرح لوٹنے کے لیے پیٹرول میں بھی ریایت کیا جیئے جناب یہ چھوٹے چھوٹے مدے ہیں اور ان لوگوں کی نوکریاں سیکیور کیجئے جن لوگوں نے اپنی جان دی ہے ایک ای ای سائی سکیم چل رہی ہے یہاں جتنے بھی گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ ہسپیٹلز میں یا پرائیویٹ ہوتلز میں جو لوگ کام کرتے ہیں لیور کے کانون ہیں جو سینٹر سے پاس ہوا ہے کم سے کم اٹھالی ہزار طرفہ ہونے چاہیے چاہیے چاہیں گو نوکر ہی کیوں نہ ہو یا بیٹر ہی کیوں نہ ہو یا نرسی کیوں نہ ہو یا ایک سویپر ہی کیوں نہ ہو تو شروعات کیجئے کاملنان جی ایک استنبھ گاڑی ہے سیوہ کا اور آپ سے مدے پردیش کی جنتہ کو بہت امیدیں ہیں اور گھوٹالے روکیے ان آئی ایس آئی پیس آفیسروں کو ہٹائیے جنہوں نے اس اسٹیٹ کو اس راجعے کو لوٹا ہے آپ سے مدے پردیش کی جنتہ کی امیدیں بہت ہیں وہ آپ میں اکش دیکھتے ہیں سنجے گانجی کا وہ آپ میں اکش دیکھتے ہیں ایسے نیتہ کا جو پانچ ستری کارکرم بنانے والے سنجے گانجی کا انیوائی تھا ان کا دوست تھا کیا مدے پردیش میں کمالنان جی آپ ایسا کر پائیں گے آپ ایسا کر پائیں گے تو یقین مانیے یہ ستر سال کا رونا مودی روتے ہیں ستر سال مدے پردیش سے آپ کی سرکار جانے والی نہیں ہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا دوستو شیئر کر سکتے ہو تو کرنا اور داگ کرنا کیونکہ امام اب کانگریس سے ہم کریں گے کانگریس سے بات کریں گے پہلے مودی سرکار سے بات کرتے تھے اب اپنی ہی سرکار سے بات کریں گے اپنی ہی سرکار سے اس راجے کے لوگوں کو نیائے دروائیں گے تھنکی دوستو شیئر کیسے